اور شوہر کی ذمہ داری بھی نہیں ہوگی کہ وہ بیوی کے اخراجات کو برداشت کرے یہ چھوڑا بڑا جملہ ہے بیوی کے اخراجات کو برداشت کرے اب وہ بیوی نہیں رہی لیکن بیوی کیوں کہہ رہے ہیں سابقا کی وجہ سے یعنی تھی بیوی اس کے اخراجات کو وہ نہیں برداشت کرے گا لیکن اگر کورٹ میں اس نے دعویٰ کر دیا اس نے ریپورٹ کر دیا اگر تو کورٹ تو اس کو دلائے گی اس کے واجبی اخراجات دلائے گی کی نہیں اور شوہر کو دینا ہی ہوگا کیوں دیا اپنے تلا تو اس کا بغتان تو ہوگا اتنا ہوگا اب جو بھی اتفاق ہوگا کورٹ کے اندر وہ شوہر کو دینا ہوگا کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی وجہ سے شوہر کے اوپر کوئی اخراجات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی روشنی میں فیصلے دو ہوگی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا اور ایک فیصلہ ہمارے کورٹ نے دیا ہے تو اب لوگ جو اپنے مسلم بھائیوں کی بات کر رہا ہوں اکثریت ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ملک کے کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یعنی بیوی کی حق میں جو اخراجات ہیں اس فیصلے کو ہم منظور کرتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فیصلہ آئے اس کو ہم اس فیصلے کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں کیا انسان قبول بھی کرے گا اور قبول کرنے کے بعد مانے گا بھی اور اپنی زندگی کے اندر اسے دیکھنا بھی چاہے گا لیکن اس کے خلاف چلے گا اسے نہیں ہوگا وہ سب جھوٹ ہوگا سب جھوٹ ہو جائے گا تو اب کرنا کیا چاہیے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیصلے کو اپنے سر پر اپنے آنکھوں کے پلکوں پر رکھ کر کے سجا لے اسے قبول کر لے اسے مان لے اسے کے مطابق زندگی گزارے گا شوہر سے طلاق دینے کی وجہ سے وہ نان نفقہ اور گھر رہائش کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا وہ اگر کرے گی تو بنیگار ہوگی اور اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ چلنجیں چاہے اس کے والد ہوں چاہے اس کے بھائی ہوں ابھی آپ نگاہ کے موضوع کو ذکر کر رہے تھے کہیں نہ کہیں کھشیز کر کے اسی موضوع کی طرف تھوڑا بہت چلا گیا چاہے اس کے والد ہوں چاہے اس کے بھائی ہوں یا دیگر قریبی رشتے دار ہوں وہ سب جتنے لوگ کھڑے ہو کر کے اور اس کو اس کا یہ باتل حق دلانے کی کوشش کریں گے کون سا حق یہ میں نے تیسرے طرح کے بات کی بات کی بات کی ہے ہاں کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے تو کورٹ میں فیصلہ دلانے کے لیے جن کے پیر کی جوتیاں جن کے جیو کے پیسے سرکیں گے اور جن کے موں کی زبان چلے گی اور جو اپنے دل دماغ کو اس کی قوتوں کو سرف کرنے کے لیے یہاں سے وہاں کا دوڑ لگائیں گے یہ سارے کے سارے سب برابر کے دنہے لگائیں گے یہ سارے کے سارے برابر کے دنہے لگائیں گے یہ سب جتنے ہیں گویا کہ یہ مال کو باطل تریقے سے کھانے کا ایک نیا سلسلہ ہے جو لوگوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ تھام لیا ہے کسی کا مال بغیر کسی وجہ کے ہڑپ کرنا ہے اور وہ شخص قرآن میں اللہ نے کہا باطل تریقے سے مال نہ لو اسے مت کھاؤ منع کیا اللہ رب العالمين تو ہمیں اس سے مکمل طور سے بچنا چاہیے ہندوستان میں کوٹ کے فیصلے کی وجہ سے اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت اسے لینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے آگ کا انگار لے رہا ہے چاہے لے رہا ہے آگ کا انگار کیسے پتا ہے کیسے پتا آگ کا انگارہ لے رہا ہے جو باتی کرے کے سے دوسرے کا مالک ہے وہ اپنے پیٹ میں کی بوت نہیں ہوں نہ رہا میں ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث سنتا ہوں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر دوہزار چھے سو اسی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم تختصمون الیہ تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر کے آتے ہیں اپنے مقدمات تم میرے پاس لے کر کے آتے ہیں وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ پیش کرنے کی صلاحیت موجود یعنی اس کے اندر بات بنانے کا ڈھنگ پائے جاتا ہو تھوڑا بھاری پڑھ رہا ہے اس لئے میں اس کو نہیں پہنا ہوں چروزوانی تو کسی شخص کے اندر اگر ایسی کوئی صلاحیت موجود ہے کہ وہ باطل کو گھما پھرا کر کے حق بنا کر کے پیش کرنے پر قادر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بات کیا کہا آپ فرماتے ہیں اِنَّمَا آنَا بَشَبْ آپ فرماتے ہیں فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا تو اگر کسی دوسرے کا حق میں فلا شخص کو اس کے بیان کی وجہ سے اس کے بتانے کی وجہ سے اگر میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں کون ہے فیصلہ دینے والے کیا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا آقْتَعُ لَهُ قِتْعَاتَمْ مِنَ النَّارِ فَإِنَّمَا آقْتَعُ لَهُ قِتْعَاتَمْ مِنَ النَّارِ تو ایسے شخص کے لیے میں جہانم کا ٹھکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں بات وہی ہوئی نا جو ابھی ہم لوگ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کوٹ نے نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا آپ کے فیصلے کے بعد بھی وہ حلال نہیں ہوا کہ ہو گیا حلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ حق آپ کے بھائی کا ہے لیکن آپ کی باتوں کو سن کر کے مجھے ایسا لگا کہ آپ ہی حق پر ہیں سن کر کے میں نے آپ کی باتوں کو سنا تو سن کر کے مجھے لگا کہ حق آپ کے ساتھ ہے اور میں آپ کی حق میں فیصلے دے دیا ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اگر حق بھائی کا ہے آپ کی تیز بیانی یا آپ کے زبان کے اندر کی صلاحیت سے میں متاثر ہو کر کے اور آپ کا حق سمجھ بیٹھا اور فیصلہ آپ کی حق میں ہم نے کر دیا تو وہ آپ کے لئے جائز و درست نہیں ہوا ایسا لہا آ جانے کے بعد بھی ہو جائز نہیں ہوا بلکہ آپ فرماتے ہیں وعید کے طور پر فإنما آپ تولہو فتحتم من النار تو میں جہانم کا ٹکڑاو سے دے رہا ہوں فلا خود ہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ ایسی چیز کو بلکہ ہاتھ نہ لگے کیا پتہ چلا کہ کوٹ کے فیصلے آ جانے کے بعد اگر وہ اپنے مسلمانیت پر قائم اور برقرار ہیں تو انہیں چاہیے کہ شوہر کی طرف سے اس فیصلے کے نتیجے میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ باطل ہے جہانم کا ٹکڑا آئے اس کو ہاتھ نہ لگائے یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ پل آیا خود ہے تو اسے ہاتھ نہ لگائے چھوڑ دے اس اس کو قطعی طور پر نہ لیں اور اگر لیتا ہے تو جہانم کا ٹکڑا وہ مسلسل لے رہا ہے عورت کہتی ہے میں لاچار ہوں میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے میرا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اب کون میرا ہوگا کون مجھ سے رشتہ کرے گا کیا ہوگا کیسی زندگی کٹے گی تو اسی سہارے سے اگر شوہر کی طرف سے کچھ آ رہا ہے تو ایک سہارہ ہمارے لئے بن جائے گا اور اس طرح سے ہماری زندگی آسانی سے کٹ سکتی ہے اس طرح کی باتیں ایموشنلی باتیں کیا بولتے ہیں اس میں تو ایسی باتیں کہہ کر کے ایسی باتیں کہہ کر کے حق کو ناحق بنانا اور ناحق وہ حق بنانے کا معاملہ نہ رکھ جائے ہاں اگر شوہر اپنی طرف سے از خود بغیر کسی کے پریشر کے بغیر کسی کی طرف سے یہ کہے کہ بنتا ہے حق آپ کو دینا پڑے گا یہ سب بیچ میں آئے بغیر شوہر نے ایک زندگی گزاری ہے اس عورت کے ساتھ تو اس کے دل میں آتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس کو کچھ چیزیں ایسی دیں جو اس کے لئے آنے والی زندگی کے اندر نخواب بخش ہو اور وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایک لمبے حرش ہے تک وہ دیتا رہتا ہے تو اس میں کوئی حرش نہیں ہے اس میں کوئی حرش نہیں ہے اور دینا بھی چاہیے دینا بھی آپس کے لئے دامندی سار چاہیے دینا بھی چاہیے کیسے دینا بھی چاہیے مطلب آئے کہیں ایسا کچھ شوہر کی طرف سے چاہیے یعنی جیسے ایک مشہورتن میں نے ایک بات کہی کرام مشہورتن میں نے جیسے ایک بات کہی اس کے تعلق سے آپ کو کیا کہنا ہے یہ حسنِ سلوک ہے بارت اللہ پہ بلکل حسنِ سلوک ہے یعنی ایک شخص اپنی طاقت اور پہنچ بھر ایک انسان کے ساتھ حسنِ سلوک کا اگر معاملہ کرتا ہے تو یہ بلکل اس کا حق ہے اور اسے حسنِ سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے میں ایک آیت پڑھنا ہوں حالانکہ ایک خاص پسے منظر میں ہے اس کو یہاں نہیں فیٹ کرنا ہے لیکن اس کے ذریعے سے ایک چیز ملتی ہے کہ لینے دینے کا کچھ معاملہ ہونا چاہیے آیت نمبر دو سے اکتالیس میں اللہ رب العالم نے فرمایا سورہ بقرہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَابٌ بِالْمَحْرُوفِ اَقْقَنْ عَلَى الْمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَابٌ بِالْمَحْرُوفِ انسان کی اپنی پہنچ ہے انسان کی اپنی خوشی ہے انسان کے اندر کا اپنا مزاج ہے تو رب کریم مردوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تلات یادتہ جو آپ کی بیوی ہے اسے آپ فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ سامان دے دیں مطاع دے دیں الدنیا کل وہاں مطاع دنیا یہ مکمل مطاع ہی ہے تو دنیاوی کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس محصر ہو روپے کے شکل میں ہو تو روپے دے دیں سامان کی شکل میں ہو جسے چاول ہے آپ کے پاس گیوں ہیں آپ پسان ہیں آپ کے پاس وہی محصر ہے دنیا سے آپ کچھ دے دیں یا ایسی کوئی بھی چیز جو ہم دینا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے نام لے کر کے نہیں بتایا آپ بلا چیز دیں لیکن یہ بات ضرور کہیں کہ اگر آپ کے اندر تقوی ہے رب کریم سے ڈرنے کی صفت پائی جاتی ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق ہو جانے کے بعد پوچھ دیں اور اسی کا نام حسن شروع ہے اسی کا نام حسن شروع ہے کہ ایک اچھا انسان غیروں کے ساتھ اچھا روئیہ کرتا اچھے معاملات کرتا گفٹ کے لیندین کا معاملہ جاری رکھتا ہے تاکہ انسانیت قائم رہے حسن اخلاف کے سلسلے برقرار رہ سکیں دشمنی ایک درمیانی انداز کی ان کی رہے نہ یہ کہ اس قدر ان کے اوپر تاری ہو جائے کہ وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتوں پر آمادہ ہو جائیں اور اس کی طرف چر پڑیں اگر ایسا کچھ شوہر کی طرف سے آتا ہے تو کیا وہ جائز اور درست ہوگا بیوی کے فون پے پر اس نے مار دیا کتنا مار دیا ان دونوں کی بیچ میں ہیں کہہ رہا اب یہ میرے پاس کچھ ایماؤنٹ ہے میں آپ کے فون پے پر ڈال دیتا ہوں انشاءاللہ اس سے قائدہ ہوگا آپ کو جزائے خیر دے اور پچاس دار کا ایماؤنٹ بار دے ہر شخص اپنی اپنی پہنچ کے اعتبار سے آپ پندرہ بولیں تو اگر اگر وہ ایک مرتبہ کچھ دینا چاہتا ہے کئی مرتبہ کچھ دینا چاہتا ہے کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے کسی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے اور شوہر اپنی خوشی سے اپنی مطلقہ بیوی کو کچھ دینا چاہتا ہے رب کریم نے راستہ کھلے چھوڑ دیا ہے آپ غیر رشتوں والے لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاملہ کریں ہمارا رب یہ چاہتا ہے غیر جن کے ساتھ کبھی کوئی رشتہ آپ کا نہیں رہا سوائے انسانیت کے ان کے ساتھ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ حسنِ سلوک کا کچھ معاملہ ہونا چاہیے خیر کا کچھ معاملہ چلنا چاہیے تو اگر ان کے ساتھ آپ کا کچھ معاملہ خیر کا چل سکتا ہے تو یہ تو بہت ایک ارسے تک آپ کے ساتھ وقت گزرا ہے زندگی گزری ہے یہ تو بدرجہ اولہ اس کے ساتھ مستحق ہے تو شریعت کے جو احکام ہیں ان کے اندر بڑی قوت ہے اور بہت دم ہے اس سے بچنا چاہیے جو باطل ہے اور جو حق ہے اس کو رواج دینا چاہیے پڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ مسلمانیت ان کے اعمال میں دیکھے ان کے کاموں میں دیکھے ان کی زندگی میں دیکھے مردوں کے طرف سے بھی عورتوں کی طرف سے بھی ظلم سے مالی ظلم سے مرد حضرات بھی بچیں اور سواتین کی طرف سے بھی اس طرح کے معاملات نہیں آنی چاہیے اللہ ہم سب کو خیر پر چلیں کی زودین بنا چاہیے